مرحبا جب آپ کو ایک ایک نیا ایسپیئنس یہ ہے چونکہ ایک بڑے شائر ہے اس لئے ہم ان کے گھر خود آئے ہیں انٹرویو کرنے کے لئے اور جو ہستی میں ساتھ موجود ہیں ان کو کسی تعرف کی ضرورت تو نہیں ہے جب سے میں نے ادب کو دیکھ رہا ہوں تب سے شائری تو امار کری رہے ہیں امار اگبال بیسکلی کراچی سے ہے لہور میں فیلال پانچ سال سے بیس ہے اور کیا بہترین شائری کیا اتن خیالات اور ایک ریل میننگ میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جدیدیت اگر شائری کے اندر دیکھی جائے تو امار کی شائری میں بہت خوبصورت انداز میں پائی جاتی ہے تو without further ado امار اور آج میں پہلی دفعہ چل کے آئے ہیں کسی کے دل کے پچھلے شائر کے گھر تو ہیلی کوکٹر انہوں نے پایا بڑی آپ کی سب سے پہلے تو محبت آپ آئے بندہ نوازی آپ کی باقی آپ کے سامنے زبر میں مہرہ جو سب سے پہلا سوال ہے خالصتاً عدبی سوال اور وہ یہ ہے کہ فیمل فینز کو کیسے ٹیکل کرتا ہے نو ڈسکرمینیشن نہیں مطلب ایکسٹرا ان کو کچھ پریولیج حاصل ہے یا نوامل نہیں مطلب اتنے ہی پریولیج حاصل ہے جتنا ایک عام انسان پریولیج لے ذکتا ہاں زاہر اصل میں پتا ہے چلیں آپ اگر یہ خالصتاً عدبی سوال تھا نا تو پھر اس کا آپ خالصتاً عدبی جواب سن لیں غزل کی جو قدیم ترین ڈیفنیشن آپ کو ملتی ہے نا اگر آپ پوچھیں جی غزل کی تعریف کیا ہے تو غزل کی تعریف ایک تو بتائیں گے جی جو دشت میں غزال کی یعنی کہ ہرن کی چیخ ہوتی ہے وہ دوسری یہ غزل کی تعریف آپ کو اساتحظہ بتائیں گے کہ عورت سے گفتگو کرنے کو غزل کرتے ہیں اچھا یہ بات تو سننے میں معمولی سی لگتے کہ جی عورت سے گفتگو کرنا میں آپ کا بھی سیل فون اگر لے کے دیکھوں گا نا نام مٹانے آپ کے لہجے سے بتا کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جی یہ میسیج آپ نے فی میل کو کیا ہوا ہے یہ میل کو کیا ہوا ہے تو اتنی ڈسکرمنیشن آپ کو میرے پاس بھی ملے گی یا کسی بھی شائر کے پاس ملے گی آپ زیادہ لوگوں میں مشاعر ہیں تو آپ بہت کرتے ہیں لیکن ویسے آپ اتنا منگل نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ کیا عمار اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھتا ہے یا کیوں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ اتا منگل کرتا ہے پس مجھے لگتا ہے کہ میں پریشان کروں گا یا شائر بننے کے لئے مجھے نہیں دھارا ہوا شائر طبیل کے لئے نہیں آنے ہاں میری جو نظم کی پہلی کتاب ہے یہاں لاہور آنے کے بعد آئی اس کا نام ہے منجھ روپ منجھ روپ سے مراد منجھ سے مراد منجلا درمیانہ رائٹ اب جو یعنی کہ روپ دھارتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں بے روپیا کہتے ہیں بے یعنی کہ دوسرا روپ آپ دوسرا روپ دھار کے ملتے ہیں لیکن کیا آپ اس وقت یہاں ایک بے روپیا کی حصیت سے میرے پاس موجود ہے نہیں آپ پوری جیسے ہیں ویسے پریزنٹ ہے میرے پاس کوئی بے روپ تو نہیں کر 카 رہے لیکن کیا واقعی آپ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ اپنی افضل حالت میں آپ پھر بھی موجود نہیں یعنی کہ آپ فرینک بھی اتنا ہوئے ہیں جتنا میں نے آپ کو اجازت دیئے یا میں اتنا ہوا ہوں جسنا آپ نے اجازت دیئے تو یہ میرا روپ یہ آپ نے تے کیا ہے اور کیمرہ بھی چل رہا ہے اور کیمرہ بھی چل رہا ہے تو یہ کیمرے نے تے کیا ہے میں چاہوں تو کیمرے کو اپنے ذہن سے نکال دوں کیمرے کا فرض کرلوں کوئی وجود نہیں ہے صرف ہم تیم دوست بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنی اصل حالتوں میں کسی سے نہیں مل رہے ہیں میں بھی اپنی اصل حالتوں میں کسی سے نہیں مل رہا ہوں اس لئے 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 اس لئ کرنا کہ آپ جی اپنی اصل حالت میں ہم سے نہیں ملتے یا آپ روپ دار کے ملتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم نے بھی تو روپ ہی دارا ہوا ہے ایک اور چیز کی بلکہ میں ایڈیشن کروں گا بات تھوڑی سی عجیب سی ہو جائے گی لیکن غور کریں دیکھیں دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی آپ سے جھوٹ بھی بولتا ہے نا چاہے وہ تکلیف دے کسی نے آپ سے جھوٹ بھی بولا ہے تو ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ سوچ لینا اس کو میں نے سچ بولنے کا اسپیس ہی نہیں یہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ اس وجہ سے بول رہا ہے کیوں اس نے مجھے اس لایک نہیں سمجھا ہے کہ یہ اپنی اصل حالت میں مل لے مجھ سے بہت اچھی بار دار میں یہاں سیریسی رکھیں لاہور لاہ سایہاں خوط زبردفت وندریفو کریں کیوں آئے ویسے لاہور یہ بس چینج کچھ تبدیلی کچھ اکتاہت پھر والد صاحب کے بعد ایک تو خاص نہیں کراچی میں کچھ دل لگا ہاں اور ویسے بھی بس چینج ایک شہر میں یعنی آدمی کتنا رہ سکتا ہے تو کیا آپ نے فرق پھائے لاہور کے عدبی محول میں اور کراچی کے عدبی محول میں مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے آرڈینس زیادہ مچور ہے آپ کے مطابق جی صحیح آپ سے کہہ رہی ہیں بالکل صحیح رہی ہیں ایسے ہی ہے اور یہ ہے کہ اچھا لاہور ہیپننگ زیادہ ہے کراچی میں تمام عدبی نشستے بھی ہو رہی ہیں آٹھ آٹھ دس دس نشستیں ہوتی تھیں کئی برمکان نشستیں ہیں کئی مشاعر ہیں وہیں سے پہلی پہلی ابتدائی تربیتیں ہوئیں شیر سننا سیکھا شیر کہنا سیکھا جن لوگوں کو اشار وہاں سنتے آئے ان لوگوں سے یہاں آکے ملے سینئر سے ملقاتیں ہوئیں یہ ہے باقی تھوڑی بہت تبدیلی تو جیسے لوگوں کے مزاج میں ہے اسی حوالے سے پھر آپ کی آرڈینس ہے اسی حوالے سے آپ کے شائر ہیں اسی حوالے سے آپ کے دوست کراچی کو بہت پاپلر کیوں نہیں شائر یا عدیب دے پایا کچھ لوگ آئے ہیں بہت زیادہ تعداد نہیں ہے حالانکہ ایک بردو بولنے والا شائر ہے اچھا اس جملے سے ہم اجتنابی کریں گے کہ کراچی کو پاپلر عدیب نہیں دے پایا نمبر ون نمبر ٹو ایک تو یہ سیکنڈلی یوزولی یہ اسوال اکثر مجھ سے ہوتا ہے ونگ آپ کمپیرنگ کراچی تو آپ ایک شہر کو ایک صوبے سے کمپیر کریں آپ کراچی اور لاہور کی بات نہیں کریں ایک تو یہ کمپیریشن اس طرح کا بنتا ہی نہیں ہے کوئی کراچی کا شائر تھوڑی ہے کوئی اردو کا شائر ہے کوئی پاکستان کا شائر ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ تھوڑا فرق تو پڑتا ہے پھر یہ ہے کہ نام آپ کے ساتھ ٹرینڈز آپ کے ساتھ کراچی سے چلتے رہے ہیں جو آپ کو بڑے بڑے نام اگر لیں آپ جیسے کوئی اگر بیٹھے ہیں آپ سے بھی کوئی شائری سے واقف نہیں ہیں آپ سے بھی بولوں گا شائر آپ کہیں گے جو ہونے لیا اس سے پہلے بھی نظم کی نصری نظم کے حوالے سے نظم کے حوالے سے سروت حسین ہے اور بڑے بڑے نام ہیں تو لوگ تو ہیں لیکن کچھ یہ ہے کہ ہاں اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک شہر ہے وہاں سے کتنے لوگ سامنے آسکتے ہیں تو اس طرح تو نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی زیادہ سامنے نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ لاہور بہت زیادہ ہیپننگ ہے ایک بہت بڑا میجر رول یہاں پر تعلیمی اداروں میں لٹری سوسائیٹیز کا ہے وہاں جوئی جوپ کراچی ہے یہ بلکل میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ جب میں نے بھی شیئر کہنا شروع کیا یا بیٹھے تو سینئرز نے بڑی شفقت سے مجھ سے پیش آئے بہت کچھ سیکھا میں نے وہاں سے لیکن یہاں پر وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں یعنی کہ جب شائر مل رہے ہیں دوست مل رہے ہیں آپ کے ہم عمر بھی مل رہے ہیں آپ کے جونئر بھی مل رہے ہیں یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے اس میں ہاں کریڈٹ گوز تو آل دی لٹری سوسائیٹیز دیٹھر ورکنگ آل دی یونیورسٹیز ایک قویشن آبار میں جہن میں ہے میں آپ سے پوچھ ہوں ہی کہ آپ ماشیلہ اتنے عرصے سے شائری کر رہے ہو اور ابھی سٹل ینگ ہو اور اتنی ساری کتب آپ نے لکھ لی ہیں تو شائری کیا اگر کوئی بندہ ہے نیا سٹارٹر تو شائری کیا انیٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے رموز کو سیکھ کے جی شائری کے اسرار اور رموز یا عروض سیکھنا تو اردو کے لیے ضروری بھی ہے لازم بھی ہے کیوں لازم ہے یہ ایک طویل بحث اس میں ہمیں کافی وقت لگ جائے گا لیکن وہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ جی سیکھ کے کوئی شائر بن سکتا یا نہیں بن سکتا بلکل بن سکتا سیکھ کے بھی بن سکتا یعنی وہ جو دہا زیادہ شائر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہاں ہاں یعنی سیکھ بلکل سیکھ کے بھی بن سکتے اور یہ بات پھر یعنی کہ اس بات کو صحیح اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ بہت براڈر پرسپٹیو میں لے لیں کہ پھر آرٹسٹ ہی کوئی یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سیاستدان بھی یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے دونوں چیزیں دیکھیں پیرلل چلتی ہیں کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے اور پھر جو چیز آپ کے اندر ہوتا ہے وہ ماحول پھر اسی چیز کو آپ کے اندر سے نکال لیتا ہے ایک ہی ماحول میں ایک ہی گھر میں تربیت پانے والے دو بھائی بلکل مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ایک کے اندر فلاں چیز ہوتی ہے ایک کے اندر فلاں چیز ہوتی ہے ماحول اس کی وہ چیز اٹھا لیتا ہے اس کی یہ چیز گروم کر لیتا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے چیزوں میں ظاہر ہے کہ آپ کا اگر لگاؤ بھی شائری کی طرف ہے لیکن پھر آپ کی زندگی آپ کا موشرہ آپ کی سوسائیٹی اتنا آپ کو آپ کے ساتھ ہی نہیں ملنے دیتی جو یعنی کہ سینئر سے ہم نے بات سیکھی اس حوالے سے وہ پورے سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو دیکھیں کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے معاشرہ فرد وائد سے بنتا ہے ایک انڈیویجول سے بنتا ہے انڈیویجول معاشرہ بناتا ہے اور پھر وہی معاشرہ وہی سوسائیٹی اس کی انڈیویجویلٹی کو کھا جاتی اب یہ جس نے روک لی جس نے پریزرگ کر لی تو وہ اپنے آپ میں نکل گیا وہ شاعر بن گیا یا کوئی کرکیٹر بننا چاہتا ہے تو وہ کرکیٹر بن گیا یا وہ جو بھی جو بھی معاملات اور پھر جس نے نہیں کی وہ پھر یا تو اپنے حد تک شاعر رہا اس نے اپنی شاعری اپنے حد تک کی یا پھر آپ نے اگر مان لیا تسلیم کر لیا لوگوں سے منوال لیا تو پھر بس آپ کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں شاعری کیوں کرتا ہے اور کیا کروں آپ بتائیں اچھا یعنی ادراک ہو گیا کہ میں نے شاعری کرنی ہے ہاں اچھا زندگی ظاہر ہے کہ شاعر زیادہ محبتیں کرتا ہے یا عام انشان سے کبھتا ہے ہاں نہیں شاید آرٹس یا شاعر وہ شاید زیادہ محبتیں کرتا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اکیلا پندور اکیلا پندور کرنے کے لیے دوسرا اس کی محبت ہو چاہے کچھ بھی ہو اس کی انٹینسٹیز عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے ایک تو ویسے بھی زیادہ ہوتی دوسرا وہ چاہتا بھی ہے کہ زیادہ ہو یعنی کہ وہ احساس کی طلب ہاں یہ بھی ایک بات ہے ایسی چیزیں بھی چاہتے ہیں جون کے بارے میں جملہ مشہور ہے ایسی چیزیں بھی چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ واقعی آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹیو شو کا پیار مانگ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے جان دے دے اللہ میں اتنی پیار بہت ہے امار کو چاہنا پسند ہے یا چاہے جانا پسند ہے نہیں مجھے بالکل چاہے جانا پسند ہے شاید میرے خلال سے مجھے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہو کہ وہ محبت میں اپنے آپ کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ چاہے جانا ہی پسند کرتے ہیں آرٹس تو سپیشل اگنالیجمنٹ ہی چاہتا ہے ہاں آرٹس تو ویسے بھی چاہتا ہے شاک پورا ہوا بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا بات ہے بہت عالی ہو رہا ہے مستقل ہو رہا ہے اور واقعی بہت لوگوں کی طرف سے بھی ویسے بھی میں لوگوں نے بات نہیں کر رہا آپ سمجھ جائے کہ وہ ایسے کچھ اشار جس پر شرمندگی ہوا ہمارے کو یا اس کو نکالو یاری میں نے کیا کہہ دیا تھا نہیں نہیں اچھا وہ میں پھر سناتے ہیں نہیں کسی کو ہاں وہ لوگوں میں ایسے اشار نہیں ہیں ایسی وہ تو ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بری ایوین اچھی یا بری بھی چھوڑ دیں جو بس میں کسی کو سناوں گا تو وہ شرمندگی ہوگی یہ ایسا ہے نہیں تو وہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جیسی وہ حرکتیں ہیں وہ ایسی شائری ہیں لیکن ہاں جب آپ تھوڑی دیر پہلے بھی بلکہ میں یہی بات کر رہا تھا جب دوسری بات ہو رہی تھی کہ پھر آپ شائری اپنے لئے کر رہے ہیں لیکن جب آپ لوگوں میں جا رہے ہیں پھر آپ کی بس ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے پھر اگر واقعی آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں تو آپ کھلے دل سے اس کو ڈیسون کر دے وہ آپ کی شناخت بن گئی تو یہ آپ کے لئے بہت بری ایک بار مزاق اڑ گیا ایک بار آپ کی شناخت وہ چیزیں بن گئیں تو پھر یہ آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے ایسے آپ باہر بھی مشاعرہ پڑھنے گئے کس لوگی کا حصہ تھا کیسے آپ نے گئے کون سی پھکی بھیجی گیا حیرت ہے ہاں واقعی حیرت ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ میرے لئے مشکل کام ان کہا سوال ہے وہ سمجھے کہا زیادہ کہ شائروں میں لوگی ہوتی ہے مشاعرہ پڑھنے کے لئے تو خاص لوگی کا حصہ ہاں یہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کو میرا تو اپن چیلنج ہے کہ آپ لوگی آپ کو اندازہ ہے کہ کون کون سی لوگی ہے آپ ہر لوگی میں بیٹھ کے پوچھنے بھی ہمارے اقبال یا تو ہر لوگی یہ کہے گی کہ یہ بڑا اچھا ہمارا دوست ہے یا تو سب یہ کہیں گے کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی کہ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں یہ نہیں مجھ سے مینیج ہوتا مجھ سے ہاں میں نہیں تیلی یہ ہے تو صحیح نگز ہے بلکل ہے اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا برڈز آف ایفیدر فلائے ٹوگیدر تو طریقہ بھی یہ کہ وہ خود بخود ایسے لوگ واپس پہ ہم مزاج لوگ مل جاتے ہیں آپس میں مل کے اگر روزانہ کی ملاقات ہیں نا تو ہم مزاج ہی لوگ بیٹھیں گے اسی کو آپ لوگ بھی کہتے ہیں تو وہ بندہ خود بخود کہیں نہ کہیں کہیں چلا جاتا ہے باقی عدب میں یا دیگر جو بھی لوگوں سے جیس چیز کا تعلق ہے جہاں سے آپ کو شورت پل رہی ہے وہاں پر ایک مزاج جو ہے وہ کومن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آپ یا تو کہیں نہ کہیں جڑے رہ جاتے ہیں یا پھر آپ نہیں رہتے ہیں اماری ایٹیز میں observe کہ شائر بہت انسیکیور ہوتے ہیں تو کیوں شائر انسیکیور ہوتے ہیں یعنی کس سوال سے مطلب کوئی بھی شائر ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھا بیٹھیں گے لیکن ان کے اپنے اندر انسیکیورٹی ضرور ہوتی نازک ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ بھی چھین جانے کا خوف ہوتا ہے ہاں بالکل اپنی جگہ بھی چھین جانے کا خوف ہوتا ہے جو کہ غلط ہوتا ہے ابھی تو یعنی کہ لوگوں کو وہ عزت چلی جانے کا بھی خوف ہے جو ابھی انہیں ملی نہیں ابھی دس سال بعد ملے گی یا شاید بیس سال بعد ملے گی ان کو وہ خوف ہے ہماریี้ ازت نہ چلی جائے تو یہ خوف بہرحال اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن ویسے بھی عام طور پہ بھی آپ اپنی شکل سے اچھی شکل والا آدمی بھی کمی دیکھنا چاہتے ہیں تو شیر کہنے والا کیسے یا تو پھر آپ دو طریقے ہیں اس کے اپنے سے بہتر کو شاعری کی بات نہیں زندگی میں بھی اپنے سے بہتر کو برداش کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں یا اس سے نیچے لانے کی کوشش کریں جس آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے یار اب میں نے میکسیمم اپنے آپ کو اٹھا لیا ہے اب اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا میں تو وہ دوسرے کو نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے جس کو یہ لگتا ہے یار ابھی ہے یہ میرا بیس نہیں تھا جو میں نے کیا اس کو نہیں پرابلم ہوتا اس کے لیے تو آسانی ہوتی اس کو بینچ مارک دکھ رہا ہوتا ہے اس کو تو ایک سنگی میل دکھ گیا ہے ایک وہ دکھ گیا نا اب اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹاپ پہ مان لیا تو پھر آپ سب سے زیادہ وہ ایک قدیم یونانی اس کے کردار ہے وہ آپ نے بھی اس کے دیکھا ہوگا ایک ڈیمی گوڈ ہے ہرکلیس ہرکلیس کا مسئلہ یہ تھا اس نے سب کو مار دیا تھا جس سے لڑے اس سے جیت جائے اتنی مہم ہیں یہ وہ جیت دنیا جس کے کاندوں پہ یہ وہ آخر میں اس کا غم کیا تھا آخر میں اس کا غم یہ تھا کہ اب میں لڑوں کس سے اپنے علاوہ اس کی اپنی طاقت پھر وہ اسے کھا جاتی ہے ایسا کتنے شاعروں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ پھر آخر کار وہ پھر خود اپنے آپ کو کھا جاتے ہیں پرفی مووی دیکھئے اس کا انڈ ایسا ہی نا ایسی خوشبو میں نے بنا دی اب کیا کروں اگر وہ شاعر نہ ہوتے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ کیا ہوتے آپ کے ذہن میں پہلا پرفیسل آئے وہ آپ نے بتا رہا ہے اللہ خیال کر اب آس ایسا ہوتے ایسا ہوتے ایسا ہوتے آپ نے سینئر دیکھنے لوگا اگر شاعر نہ ہوتے شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے تیچر ہوتے تیچر ہوتے تہزی بھاپے کومیڈین ہوتا stand up comedian پکہ stand up comedian علی ضریور پیر ہوتا پیر ہوتا ثرڈ امپائر ندیم بھائی اگر شائر نہیں ہوتے تو وہ لیڈر ہوتے کسی نہ کسی کے کہیں نہ کہیں کسی مزدور یونین کے کسی بہت بڑی سیاسی تنظیم کے بہرحال وہ لیڈ کر رہے ہوتے کہیں نہ کہیں موڈل ہوتی ہاں کوئی دوسرا آپشن نہیں وہ تو ابھی بھی ہیں محبت محبت چائل کراچی سمندر شائل تاریکی سکون خوف چانس کتاب عدیم موت 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 غر موت کوئی بھی تو آپ کس سے ملنا پسکتا ہے مردہ مردہ یعنی زندہ میں تو پھر گزر گئے تھا نا تم ملنی سے تو جون سے ملوں گا میں میری ملاقات جون سے ایک بھی نہیں بلکہ ابباس تابی صاحب اس دن بیٹھے یہاں چائے پی رہے تھے بڑے مزید کی بات کی تابی صاحب نے بھی آپ ہی کہہ رہے تھے نا ملتے نہیں ہیں وہ تابی صاحب بیٹھے ہوئے تھے رحمان فارس آئے ہوئے تھے شاید میرے خیل سے رمضان چل رہے تھے تو وہ افتار رحمل کر رہے تھے ساتھ میں تو آ کے بیٹھے پندرہ منٹ بیس منٹ تو گزرے تھوڑی دیر بعد تھابی صاحب کہنے لگے کہ اگر مجھے فارس کو آپس میں ہی باتیں کرنی ہے تو ہم ہوتل پہ بیٹھ کے گھڑے تھے یہ سلسلہ ہے یعنی امار اقبال کم بولتا ہے نہیں بولتا ہوں کم بولتا ہوں جون سے مشابہت انٹینشنل ہے ہاں سوری میں وہ بات سین سے نکل گئی دیکھیں جو میں اصل میں جس بات کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی تھی تو وہ تابی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یار کراچی کے نا تم شاید پہلے مجھے شاعر ملے ہو جس کا جون بھائی سے کوئی ملاقات نہیں ہے ورنہ تو سب جگری جس کی نہیں ہوتی وہ بھی کہتا تو پتہ نہیں یہ بدقسمتی ہے کہ میرے خیال سے جب جون کا انتقال ہوا تب میں سکول گوئنگ تھا شاید تو میری جون سے مہمیں ملنا چاہتا بات کہی تھی جون لیو اووریٹڈ سائر ہاں بہت زیادہ بلکل کیونکہ یعنی کہ وہ شاعری کے علاوہ کچھ لوگ ان کے پرسونہ کے ساتھ جڑ گئے جن کا شاعری سے خاک تعلق بلکل بلکل ٹھیک ہے پھر وہ ایک رائے بھی رکھتے ہیں پھر وہ کہہ دیتے ہیں جو بھی اکثر ایک شاعر کے صرف میرے بارے میں نہیں صرف علی بھائی کے بارے میں نہیں صرف بابر کے بارے میں نہیں صرف فلان کے بارے میں نہیں ٹھیک ہے یہ بات اکثر آپ کو مختلف شہرہ کے بارے میں سننے ملے گی یار یہ تو جون جیسا ہے وہ کیوں بات سننے کو ملتی ہے تھوڑا میں دو منٹ آپ کو لوں گا یہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے نا کوئی بلکل پیدا ہوا ہوا بچہ ہے تو اب اس نے تو کھڑکی سے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہی صرف گدھا ہے اس کو آپ لے جائیں نا اگر زو لے جائیں تو وہ زیبرے کو دیکھے گا یہ سٹرپس والا گدھا ہے وہ ہاتھی کو دیکھے گا یہ بڑا گدھا ہے اس نے تو دیکھا ہی گدھا ہے صرف تو اب شاعری سے جس کا تعلق صرف جو بھی اسے شاعر بہتر یہ وہ دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں جی جول یعنی جان صاحب کو پڑھنا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ پھر وہاں پڑھنا وہ پھر وہ یعنی کہ وہ ہر چیز ہر بات دس دس ہزار چیزیں ان سے منصوب ہو گئیں جو کچھ اچھی کچھ بری اور ہاں جی یہ ہوا ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے کیا یہ کیا یہی اگزیکٹ بات اقبال کے لیے نہیں کہی جا سکتی اقبالیات اقبال سے بڑی ہزاروں یہ وہ یہ ایکچول تو یہ تو ہے تو اوور ریٹیڈ اسی لیے میں نے کہا امار شہرت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے یہ آخری حد ذکرل کی میں سے نیچے نہیں چاہتا شہرت کے لیے ہاں جہاں تک میں کوشش بھی کرتا ہوں جہاں تک میری فطرت یعنی کہ اجازت دیتی ہے جہاں تک میری یعنی کہ اگر مثال صرف اس کی سب سے معمولی بات کسی ناپسند آدمی کو پرداشت کرنا ہے یہ سب سے اس کا لیویس لیویل ہے تو وہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اس کی ایک لیمٹ ہو جاتی ہے وہ بس ہاں میری فطرت کی لیمٹ کے اندر اندر جہاں تک رہنا تو آئی ٹرائے آئی گو فور ایٹ جھوٹی دات دیتا ہے ہاں دیتا ہوں دیتا ہوں بلکل دیتا تم شیر سناو ہم چیک کرتے ہیں اچھا نہیں تو جھوٹی دات کیسے مطلب پتہ لگ جاتا ہے جو قریبی جانتا ہے کہ آئی جھوٹی دات دے رہے بلکل صاف پتہ چل جاتا ہے صاف پتہ چل جاتا ہے کسی کا دل رکھنے کے لیے ہاں کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی شیر سنا رہا ہے ہاں تھوڑی سی بددیانتی ہو گئی تھوڑی سی بددیانتی ایک تو ہاں تھوڑی سی بددیانتی بھی ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ پھر یہی تو ٹیسٹ بھی ہے نا پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے آئیٹ ڈیپینڈ کرے گا تو اس کا مطلب ہے پھر دات دینے والا طے کرے گا آرٹ کیسا ہونے چاہیے پھر وہ دات دینے والا طے کرے گا تو یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ دات تو آپ کو ایز ایٹ ایز ملے گی اب کام بتائیں اب کیا کہتے ہیں کام رہ جائے گا تو ساہر ہے کہ وہ مروت میں بھی دوسرا حوصلہ افضائی کے لیے بھی ایک اگر مثال کے طور پر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ نوجوانوں یہ مجھے بھی پیش آیا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی میرے سینئر اگر آپ جیسے میں اپنے سے چھوٹوں کے بارے میں بات کروں گا ویسے ہی میرے بڑے میرے بارے میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ بھئی ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ شیر اچھا ہے اس طرح تمہارے لحاظ سے اچھا ہے میں اگر ایک بچے کی تعریف کر رہا ہوں بھائی آپ کے حساب سے اچھا ہے اب وہ اگر اپنے آپ کو غالب سمجھ کے بیٹھ جائے یعنی اچھا ایک یہ بھی بڑا مسکنسپشن ہے تھوڑی پہلے بھی بات ہو رہی تھی اکثر ہم غزل پڑھنے کو مطالعہ کرنا کہہ لیتے ہیں غزل پڑھنا مطالعہ کرنا نہیں کہا جا سکتا غزل تو آپ ایسے بھی پڑھتے ہیں اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے لیے تاریخ ہے فلسفہ ہے سائنسز ہیں نجانے کیا کیا ہے مطالعہ آپ اپنے فکشن پڑھتے ہیں نون فکشن پڑھتے ہیں کسی کی آنکھیں ہاں کسی کی آنکھیں ہیں بلکل انسان ہیں چہرے ہیں لیکن یہ ہے کون سا جانری پڑھتے ہیں یا پسند ہے پڑھنا فکشن زیادہ پڑھتا ہوں زیادہ آسانی سے مجھے بات شاید احمق آدمی اس لیے لیکن آسانی سے بات فکشن سے مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے ڈسکرپٹیو جتنی یعنی کی چیزیں ہوتی ہیں میں اگر یعنی کہ وہ اجنبی پڑھ لوں گا کامیو کا یا کیا کہتے ہیں پلیک پڑھ لوں گا تو وہ میں ان نظریات کو زیادہ آسانی سے سمجھ لاؤں گا علاوہ اس کے کہ میں سارتر کی بینگ اینڈ نتھنگنس پڑھوں اس میں مشکل تھوڑی مجھے پیچ جو اپنے اوپر بھی تھوڑا جبر کرنا پڑے گا تو ڈسکرپٹیو سے زیادہ وہ میں اس کو پسند کرتا اس میں کچھ دخل مزاج کا بھی یہ ظاہر ہے کہ شاعر تھوڑا سا سید تھوڑا سید تھوڑا سید باقیاتا ایک ہمارا سیکنٹ میں دلتا سستے سوال اس پر سوڑے سلانا اور گرے ہو مزید مزید گرے اور سوال کرتا ہے کبھی کوئی ایسی کسی کے ان باکس میں جا کے کوئی ایسی حرکت کی اوپر لگا اوپر چار پانچ سال پہلے تک تو ایسا تھا کہ میں لوگوں کے خود سے چلا جاتا اب اللہ کا شکر ہے میرے مالک کا احسان میں نہیں چلا جاتا یا میں نے شاید میں سمجھا لیا خود کو کیا جانا اچھی بات نہیں لیکن پہلے تو میں چلا جاتا تھا اور پھر اس طرح کی حرکتیں تو بے تہاشا ہوئی ہیں بے تہاشا یہ ہوئی ہیں کہ ابھی بھی یہ تو صرف ایک بات کہہ دی نا میں نے کہ پہلے تک ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ نے ایک سیکیورٹی وال اپنی بنائی ہوتی ہے تمیز کی یا جیسے بھی یا ویسے بھی وہ اب جتنی بھی سٹرونگ بنا لے نا لوگ اس کو کروز کر جاتے ہیں اب جب آپ کر گئے تو میں تو ریلیکس ہو گیا اب میں آپ سے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے بات کروں مثال کے طور پر کوئی بات بھی کروں تو اس دن میرا موڈ کوئی بھی ہے آپ سے وہ کچھ بھی کر رہا لیکن پھر اس بات کو مختلف الگ کونٹیکس میں دیکھا جاتا ہے تو ایسی تو ہزار ہا شاید باتیں ہیں کہ جو لوگوں سے ہو جاتی ہیں یا میں کر دیتا ہوں اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ دی پرسلائز بھی اپنے آپ کو کر لوں کہ میں بھی اگر وہیں کیا کہتے ہیں کسی کا اگر فین ہوں تو ایک حرکت میں بھی کرتا ہوں کہ میں اپنی مرضی اپنے حوالے سے سویچ کرتا ہوں ایک دن میں آپ کو فین بن کے ملوں گا ایک دن میں آپ کو ایسا ایک سوال میں آپ سے دوست بن کے کرلوں گا اب جب جواب دینے کی میری بتتمیزی کرنے کی باری آئے گی تو آپ فین بن جائیں گے پھر آپ میرے کلوز دوست نہیں رہیں گے کوئی ایسی شرمندگی یاد ہے جو پبلک میں ہوئی ہو سب سے زیادہ شرمندگی کبھی بچ پر میں سٹیج پر سب سے زیادہ ہاں کئی دفعہ ہوئی ہوگی سب سے زیادہ زندگی کا ایمبارسنگ مومنٹ ہاں اتنے سارے ہیں بہت سارے ہیں کبھی اکثر ہاں کبھی غلط شیر بھی پڑنا کہیں پہ بہودہ شیر بھی پڑنا وہ میں کیمبرے پہ نہیں بتا سکتا یا بتا دو بتائیں بتائیں یہ لازمی بتائیں نہیں نہیں چھوڑے ہیں نہیں اس کو ہاں وہ کر دیتا ہوں کہ وہ کوئی ایک ایسا خاص لفظ تھا جس کو ہم اردو بولنے والے تو الگ معنی میں لیتے تھے یہاں پر وہ الگ معنی میں لیا جاتا تھا میں نے تو دھڑلے سے شیر پڑا فلانا میرے تو لوگ مجھے نہیں سمجھ میرا لوگ کیوں حسر ہیں ہاں جو شیطان تھے انہوں نے داد بھی زور اور پڑھو اور پڑھو دو تین بار میں نے شیر پڑھو پھر ہاں نہیں نہیں مجھے وہ لفظ نہیں پتا تھا اس کا آپ نے کہا کہ آپ شاید گاتے تو ہم آپ کو موقع دیتے کہ آپ کچھ سنا دیں نہیں وہ تو آواز نہیں میری رکشہ جیسی آواز میری نہیں سوال ہی نہیں پیدا سنتے آئیشہ کو سنایا آئیشہ تو خود گاتی ہے آئیشہ تو خود ان کے لکھتے بھی ہیں سپیسیفل جو لکھے جاتے رہے اوروں کے نام تیرے وہ خود بھی تمہارے نام تازہ کیا کچھ سنائے جو آپ کو پسند آئے جو دل میں کچھ سنائے کچھ ایسا سنائے جو پہلے چھپا نہ ہو یا کہیں سنایا نہ ہو یا آپ کے دل کے بہت قریب ہو جو پہلے کبھی کسی میں سنا نہ ہو دل کے بہت قریب ہو لیکن کبھی 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 سنانا ہو دل کے قریب جو چیزیں وہ تو زیادہ سنائی ہوئی ہیں بلکہ اس سے پہلے ایک سوال آپ کی مرزی اس سوال پروگرام میں یہ بھی ہے کہ ایک سوال آپ کی مرزی آپ مجھے بتائیں گے آپ سے پہ سوال کروں گا نہیں آپ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ویسے میں بڑا کبھی کانچس ہو جاتا انٹریویوز کے دوران کبھی وہ بور ہو جاتا لیکن یہ طریقے کار آپ کا بڑا دبردست اٹلیسٹ مطلب ون ایکسپریس اپنی بات کر سکتا آدمی اپنی بات کر سکتا گفتگو کر سکتا کچھ جو بھی مجھے اشار یاد آتے ہمیں پیچ کرتا سوال مرزی کا رہ گیا ایک مرزی کا سوال پوچھیں آپ کیا چاہتے آپ کیا چاہتے سب کیا نہیں چاہتے اداس ہونا نہیں چاہتا اداس ہو جاتے میرے خیال سے محمد نقلی صاحب سے یہ بات منصوب ہے یا نہ جانے کسے نام میں غلط لوں گا ان سے پوچھا کسی نے کہ سب سے برا دکھ کون سا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا سب سے برا دکھ وہ ہوتا ہے جو عزیومڈ ہوتا ہے آدمی کا جو اس نے خود سے عزیوم کر کے اپنایا ہوا ہوتا ہے پھر وہ اس کا حل بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ دکھ ہوگا تو حل ہوگا وہ پریشانی ہوگی آپ کو تو وہ حل ہوگا ہم نے خود پیدا کیے ہیں ہم نے خود پیدا کیے ہیں زندگی میں مسئلے ورنہ سچی بات یہ ہے مسئلہ کوئی نہیں پروفیسر اپنے عزیم صاحب جاؤ جاؤ ماتم گزارو جانے دو جاؤ ماتم گزارو جانے دو جس کا غم ہے اسے منانے جاؤ ماتم گزارو جانے دو جس کا غم ہے اسے منانے دو ہاتھ جس کو لگا نہیں سکتا ہاتھ جس کو لگا نہیں سکتا اس کو آواز تو لگانے دو بیچ سے ایک داستان ٹوٹی بیچ سے ایک داستان ٹوٹی اور پیدا ہوئے فسانے دو یار سبحان اللہ سبحان دو بیچ سے ایک داستان ٹوٹی اور پیدا ہوئے فسانے دو وحشت کے کار خانے سے تازہ غزل نکال وحشت کے کار خانے سے تازہ غزل نکال اے سبر کے درخت میرا میٹھا پھل اے سبر کے درخت یا پھر بیچ بوتا ہوں یہ میں سنا اب میں نے کہا بیچ میں مجھے یاد آ جائے جو میں سنانا چاہ رہا تھا بیچ بوتا ہوں بغاوت کے دلوں کے درمیان شاعری رکھتا ہوں ان کی دھڑکنوں کے درمیان اور سر جھکائے پر چھپائے آنکھ موندے موں کے بل سر جھکائے پر چھپائے آنکھ موندے موں کے بل رینگتا رہتا ہوں میں بالشتیوں کے درمیان رینگتا رہتا ہوں میں بالشتیوں کے درمیان کوئی بھی سکتا نہیں ہے مصر تر میں میرے کوئی بھی وقفہ نہیں ہے وحشتوں کے درمیان چند لمحے زندگی سے چھپ کے جی لیتا ہوں میں سیٹیوں کے درمیان انتالیوں کے درمیان سیٹیوں کے درمیان انتالیوں کے درمیان میری تنہائی کا حاصل رونق بز میں ترب میری شب تاریخ ہوں روشن دنوں کے درمیان شکریہ ایک ایک آخری سوال ہمارا آپ سو پھر ریپ اپ کرتے ہیں یہ ہمارا پیٹ سوال ہے آپ مجھے بتائیں کہ گی کبھی آپ کا کسی بندے پر دل آیا ہوں میرے تو خود اشار بھی شیر مل جائیں گے یہ ہی تو وہ باتیں ہیں جو جو جون کا ہی مصر ہے یہ اہلے فن کی بات تھی اور اہلے فن میں تھی یعنی کہ شائر کا حد سے زیادہ سینسیٹیو ہونا اس کا حد سے زیادہ چیزوں کو ریسپونس کرنا تو وہ ہر چیز بڑھتی ہے سیکچوالیٹی بھی بڑھتی ہے اور یہ تو شائر بھی نہیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یہاں پر باریک بات یہ ہمیں سمجھ نی چاہیے کہ آپ سیکچوالیٹی کو کردار کے ساتھ نہ جوڑیں کوئی بہت ہائپر ایکٹیو ہے کوئی کم ہے کوئی نہیں ہے ہاں جو باتیں غلط ہیں وہ غلط ہیں جو باتیں غلط ہیں وہ غلط ہیں میں ہرگز ہم اس سیکچوالیٹی کو انڈوس نہیں کرتا ایک بےہودہ ترین حرکت سمجھتا ہوں جو لوگ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں ان کو احمق ترین آدمی سمجھتا ہوں غلیظ ترین آدمی سمجھتا ہوں ایک انیچرل طریقہ ہے جو کہ جانوروں میں بھی نہیں اتنی تمیز تو جانوروں میں بھی ہے کہ سیم جنڈر کے بہترین بہترین محسوس بہترین 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 جانوروں ٹائم کچھل محسوس آپ دیتے ہیں عدد کاریاں اور انٹربي جلد آرہے وہ بھی بھی دکھے گا اجازت بیجی اللہ حافظ موسیقی